اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نئے خبر کے مہمان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ افسا اب سے کچھ دیر قبل پاکستان تحریک امصاف کے چیئرمن اور سابقہ وزیر اعظم پاکستان امران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے میں سے گرفتار کر لیا گیا آج امران خان ویل چیئر پر اپنے دو کیسز کی عبوری زمانت حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے جہاں پہ عدالت کی بھاری نفری نے جہاں پہ رینجز کی بھاری نفری نے انہیں عدالت کے آہاتہ سے گرفتار کر لیا امران خان آل لیڈی اپنے سات کیسز پہ عبوری زمانت حاصل کر چکے ہیں اور دو کیسز میں زمانت کے لیے جب وہ عدالت پہنچے تو رینجز کی بھاری نفری نے انہیں گرفتار کر لیا اور یہ گرفتاری القادر فرسٹ کیس کے سلسلے میں کی گئے گرفتاری کے آئین بعد نیب کا علامیہ سامنے آیا کہ یہ گرفتاری رینجز کی جانب سے نہیں ہے بلکہ رینجز کی مدد سے نیب نے یہ گرفتاری کی ہے اور یہ آئین کے مطابق ہے اور آئین کے مطابق ہی امران خان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے استفسار کیا کہ کیا یہ گرفتاری وارنٹ کے بعد زیرے عمل لائی گئی جس میں نیب نے بتایا جی ہاں وارنٹ گرفتاری یا کمیہی کو جاری کر دیے گئے تھے اور جو گرفتاری ہے وہ آج عمل میں لائی گئی اس گرفتاری کے بعد ملک بھر میں ہنگامیں شروع ہو گئے تحریک انصاف کی کارکنان سرکون پہ اعتجاج کے لئے نکل آئے بہت ساری سیاسی اور شعبز کی شخصیات نے اپنے اپنے تاثرات تا اظہار کیا ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فونک لائن پہ موجود ہیں سینئر سعافی اور تجزیہ کا شاہد ازوان جن سے ہم جانیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا آئیت نے امران خان کی گرفتاری کے بعد آپ کو ملک کے حالات کیسے نظر آتے ہیں کیا ملک کے حالات سنبھل پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے دیکھے اقصہ آپ نے آج بڑا اچھے سوال کے اور آپ نران خان کی جو آج گرفتاری پاکستان طریقے صاحب کے چیر مینر صاحب کا وزیراعظم امران خان کے اج گرفتاری کا مالا گرفتاری کے حوالے سے سپریم گولڈ اپنا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے اور باقی رہی بات گرفتاری کے حوالے سے میں پہلے بھی پروگرام ایک آتا کر بھی ہمارے مائرے قانون دار بہت سارے دوست آئے ہوئے تھے تب بھی بات دیتی میں نے کہا اس کو گرفتار وہ ضرور کریں گے یہ حکومت جو ہے امران خان کو گرفتار ہر حال میں کرے گی اور آج وہ ہوا کہ آج نئی خبر کے پی فاک سے میں یہ کہوں گا کہ آج امران خان کی گرفتاری ہوئی ہے باقی رہی بات سپریم کورٹ کے ہاتھا میں یہ اب سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے چیف صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور باقیر آپ یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر امران خان کو ہاتھا عدالت سے گرفتار کیا ہے تو پھر یہ غیر قانونی ہے تو اب فیصلہ جو سپریم کورٹ پر ہے کہ امران خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے یا نہیں برحال شاہد اس وقت کے وزیراعظم امران خان نے یاد رہے کہ القادر ترسٹ کیس جو ہے وہ القادر یونیورسٹی سے الحاق ہے القادر یونیورسٹی پانچ مائے دوہزار انیس کو اس کا سنگی بنیاد رکھا اس وقت کے وزیراعظم امران خان نے تو جس طرح سے اب ان کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے اور نیب ان کو طلب کر رہا ہے اس کیس کے سلسلے میں کیا یہ گرے مردے اکھاری جا رہے ہیں یہاں پھر یہ بھی حکومت کے حد کنڈے ہیں کیونکہ ابھی جو بیان آیا ہے سابقہ وزیراعظم پنجاب اور پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کا ان کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاری مسلمی قنون کے نواز لیگ شباز شریف اور رانہ سنہ انلا کا کیا گھرا ہے انہوں نے اس گرفتاری کا ملبع ان پر ڈال دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ فقط ذاتی دشمنی نکالنے کا جو ہے ایک طریقہ کار ہے تو آپ اس میں کیا کہیں گے کیا یہ حد کنڈے استعمال کر رہی گیا حکومت عمران خان کو نا اہل کرنے کے لیے الیکشن سے یا پھر عوان کا عدالت کا اور تمام پارٹیوں کا چودہ مئی کا ہونے والے الیکشن سے دھیان بٹانے کے لیے دیکھیں جو سپریم کورڈ کا فیصلہ وہ چودہ مئی کا بڑا جو فیصلہ جو ہے وہ سب کی نظریں جو ہے وہ چودہ مئی کے حوالے سے الیکشن تو ہوگا سپریم کورڈ نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر دیکھا جائے کہ نگران حکومت کے جو آئینی مدد ہے وہ پھوری ہو چکی ہے اور الیکشن ہر حال میں ہونا چاہیے باقی رہی پرویل لائی کی بات ہے کہ سیاسی دور میں جو ہے سیاسی انتقام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے ہر ایک کی جب باری آتی ہے تو وہ آپ نے سیاسی انتقام وہ لیتا ہے جب ہی مران خان کا دوست آتا بھی مقدمات ہے رانہ سناللہ پر اوپر جو ہے وہ ہیرون ڈالی لئی ان پر جو ہے منشیات کا جو ہے اس کے تحضر سے انجنال کورڈ والوں نے اس پر ایف آئی آر درج کی اور رہی پرویل لائی صاحب کی جو ہے میڈیا ٹوک نے آج بات کی کہ جو کچھ بھی ہے یہ سرانہ سناللہ اور نواز شریف کا کیا کرتا ہے جب بھی اس کا دور حکومت ہوتا ہے وہ اپنی فاور کا استعمال تو ضرور کرتا ہے سیاسی جنگ جو ایسی طرح جاری رہتی ہے برحال اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے یہ سیاسی لڑائیاں جو ہیں یہ عوام کا خون چوٹی ہیں یہ سیاسی لڑائیاں جو ہیں عوام کے مفادات اس گرفتاری کے بعد شاہد بات کریں گی کہ اس گرفتاری سے پہلے اسلام آباد میں ہائی سیکیورٹی آلارب جاری کیا گیا دفعہ ایسی چوالیس اسلام آباد اور دیگر علاقہ میں نافذ کر دی گئی وزیر داخلہ کی ہدایات کے مطابق رینجز کی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی کانون کی عملداری کروانے کے لئے یہ تمام انتظامات پہلے سے مکمل تھے یعنی کہ عمران خان گرفتاری پری پلانن تھی دیکھیں گرفتاری تو ظاہر ہے حکومت نے باقی تمام مداروں نے اپنی فالسی اپنائی ہوئی تھی تمام مداروں نے ہائی لٹکیا ہوئی تھی جب بھی کسی کی گرفتاری ہوتی ہے سب سے پہلے میں پلان ہوتا ہے اور اس کی گرفتاری جو ہے وہ منکر بنانے کے لئے سب سے پہلے میں دیکھنا تھا کہ عوام کا منتشر ہونا ہے عوام کو کس طرح سے منتشر کرنا ہے عوام کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے جو ہے روڈز بلاک ہونے ہیں کس طرح سے عوام نے احتجاج کرنا ہے کیا احتجاج پور امن ہوگا کیا احتجاج میں کوئی انتشار تو نہیں پھیلے گا دیکھیں جب بھی ایسے لیڈروں کی گرفتاری ہوتی ہیں سب سے پہلے ایک پالیسی بنائی جاتی ہے سب سے پہلے ادارے جو ہے اس کو حاکمان سے جو ہے اجازت طلب کرتے ہیں پھر اس کی گرفتاری جو ہے عمل میں لائی جاتی ہے باقی جو معاملات ہے سیاسی صورت ہے بہت شکریہ شاید رزوان جیسے کہ ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ ملکی تاریخ کا بڑا دن تھا پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایک بہت بڑی پارٹی ہے ان کے لیڈر اور سابق وزیراعظم عمران خان کو آج جس طرح سے عدالت کے آہاتے سے گرفتار کیا گیا ان کا فیس کور کر کے انہیں نامعلوم جگہ پہ منتقل کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئے کارکنان کا کیا ردے عمل ہوتا ہے وہ کس طرح سے اتجاج کرتے ہیں کیا وہ پر امن اتجاج کریں گے یہاں پھر عشتہ آل انگیزی ہو سکتی ہے حکومت کی جانب سے بھی تیاریاں مکمل ہیں اگر دیکھا جائے زمان پاک پو تو وہاں پہ ابھی بھی جو ہے پولیس اور کارکنان کے درمیان جو ہے مقابلہ جاری ہے شیلنگ کا جو پولیس ہے ان کی طرح شیلنگ کا عمل جاری ہے کارکنان کو زخمی کیا جا رہے ہیں جگہ جگہ پہ ٹائر جلائے جا رہے ہیں بلوچستان اور پنجاب میں ایک دفعہ 144 نافیس کر دی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اتنی بڑی گرفتاری کے بعد پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کیا رکھ مورتی ہے بہت شکریہ شاہید زوان کا کہ انہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا اور اپنی آرہ سے مطلع کیا دیکھنا مت بھولئے گا نئی خبر کے میمان اقصہ کے ساتھ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گی آپ کی عدمت میں ایک بار پھر اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ